موسیقی 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 دورے کو کور کرنے کے مقصد سے سعودی عرب پہنچا اور سعودی عرب جا کر کے جس دوران دنیا بھر کے مسلمان مکہ مدینہ میں موجود ہوتے ہیں اس دوران جا کر کے وہ ویڈیو گرافی کرتا ہوا دکھائی دیا اور اس کو جا کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا گیا اور جب چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی اور اس چوک کو لے کر کے اسرائیل کو بھی کڑی فٹکار سعودی عرب کی طرف سے لگائی گئی ہے کس طریقے سے ایکشن لیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک یہودی اسرائیلی پترکار کے چوری چھپے سعودی عرب کے مکہ شہر پہنچنے پر ویواد کھڑا ہو گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس کام میں پترکار کی مدد کرنے والے سعودی عرب کے ناغریک کو گرفتار کر لیا گیا ہے شخص پر آروپ ہے کہ اس نے گرین مکہ مزدی سے لے کر ماؤنٹ عرفات تک پترکار کو پہنچانے میں مدد کی بتا دیں کہ مکہ اور مدینہ میں گیر مسلموں کے پرویش پر پرتی بند ہے ایسے میں کسی گیر مسلم کا یہاں پہنچنا اسلام کے نیموں کے خلاف بتایا گیا ہے مکہ پولیس کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ اب اس ماملے میں مدد کرنے والے سعودی ناغریک کو کانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا مکہ پولیس نے میڈیا پروکتہ کا کہنا ہے کہ گیر مسلم پترکار کی مکہ پہنچنے میں مدد کرنے کے آروپی شخص پر کانونی کاروائی ہوگی سعودی ناغریک کا یہ ماملہ عدالت پہنچ گیا ہے پروکتہ نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی پترکار امریکی ناغریک ہے کسی گیر مسلم کا مکہ اور مدینہ جیسے پویتر شہر آنا کانونوں کا اولنگن ہے مکہ پولیس کے میڈیا پروکتہ نے بتایا کہ سعودی عرب آنے والے ہر شخص کو کانونوں کا سامنا کرنا چاہیے وشش روپ سے سعودی عرب کے پویتر دھارمے کے سانوں پر جانے کو لے کر نیاموں کا پالن ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے ان نیاموں کے اولنگن کو اپراد مانا جائے گا اسے کتائی برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسا کرنے پر دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اس ماملے میں آروپی پترکار کے ماملے کو بھی عدالت کے سمکش لائے گیا ہے اور تیہ کانونوں کے انروپ پترکار کے خلاف آوشیہ کاروائی کی جائے گی جس کا سعودی سرکار دوارہ اعلان کر دیا گیا ہے پترکار گل کی دس منٹ کی اس ڈاکیومنٹری فلم میں مکہ کے کئی حصوں میں شوٹ کیا گیا اس دوران یہودی پترکار گل نے مکہ کی گرینڈ مسجد کا بھی دورہ کیا اور بعد میں وہ ماؤنٹ ارافاد بھی پہنچا اس ڈاکیومنٹری کے لیے تامری نے ہبرو بھاشا میں ریپورٹنگ کی انہوں نے کئی جگہ انگریجی بھاشا کا استعمال بھی کیا تاکہ یہ ظاہر نہیں ہو کہ وہ اسرائیلی ہے اسرائیلی پترکار کے مکہ پہنچنے کی سوشل میڈیا پر کافی آلوشنہ کی گئی سوشل میڈیا پر زیو اندی حرم ہیسٹیک کے استعمال کیے جا رہے ہیں اسرائیل سمرتک بھی اس کی آلوشنہ کر رہے ہیں اسرائیل کے سمرتک مانے جانے والے سعودی عرب کے بلاغر محمد سعود نے بھی تامری کے مکہ دورے کی نندہ کی اس ماملے پر اسرائیل سرکار نے بھی نرازگی ظاہر کی ہے اسرائیل کے چھیتری صحیح یوگی منتری اسعابی فریج نے یہودی اسرائیلی پترکار کے مکہ گھومنے کے ٹی وی ریپورٹ کو بے وکوفانہ بتایا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس سے صعودی عرب اسرائیل کے رشتوں کو ساماننے کرنے کے پریاسوں کی سمبھاونا کو نقصان پہنچے گا جو کی پترکار کی حرکت کی وجہ سے اسرائیل اور سعودی عرب کے رشتوں پر درار پڑے گی اور سعودی عرب پہلے ہی یہ اعلان کر چکا ہے کہ اس کے لیے کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا چاہے کسی نے پترکار کی مدد کی چاہے نہیں کی جس بھی طریقے سے وہ تمام جگہ پر گھومتا ہوا دکھائی دیا یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو گیا اور سعودی عرب اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ایکشن لینے کے موڈ میں آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے پترکار کے چوری چھپے مکہ پہنچ کر وہاں سے ریپورٹنگ کرنے کے معاملے پر ہنگامے کے بیچ اسرائیلی سرکار کے منطری نے بھی بیان دیا چھتری سہیوگی منطری اساوی فریج نے ایک یہودی اسرائیل پترکار کے مکہ گھومنے کی ٹی وی ریپورٹ کو بے وکوفانہ بتایا انہوں نے کہا مجھے کھید ہے یہ ایک بے وکوفانہ حرکت تھی اور اس میں گر محسوس کرنے جیسا خوش نہیں ہے یہ گیر ذمہ دارانہ کام ہیں اور ریٹنگز کے لیے اس ریپورٹ کو کیا گیا ہے اسرائیل کے اتحاس میں دوسرے مسلم منطری رہے فریج نے کہا کہ اس سے صرف سعودی عرب اسرائیل کے رشتوں میں درار پڑے گی فریج نے یہ بھی کہا یہ مسلموں کا پویتر استان ہے وہاں جانے کا کیا مطلب تھا آپ کو وہاں سے ریپورٹنگ کرنی تھی تو کسی مسلم پترکار کو بھیج سے یہ گھٹنا سے ہوا نقصان بہت ادھک ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ آپ پترکار ہیں پترکار آپ کو وہاں مل جاتے آپ مسلم پترکار کبھی استعمال کر کے جا سکتے تھے جان بوچ کر کے اس حرکت کو اسرائیلی پترکار دورہ بھڑکانے کی کوشش کی گئی بتا دیں کہ اسرائیل کے چینل تیرہ نے سوموار کو پترکار گل تامری کے سعودی عرب کے شہر مکہ گھومنے کی ریپورٹ پرساریت کی تھی جس پر ہنگامہ مچا ہوا ہے حالکہ بعد میں ٹی وی چینل اور پترکار نے اس کے لیے سارجنک روپ سے معافی مانگ لی تھی پترکار گل کی دس منٹ کی اس ڈاکیومنٹری فلم کو مکہ کے کئی حصوں میں شوٹ کیا گیا اس دوران یہودی پترکار گل مکہ کی گرینڈ مزدک کا دورہ کیا اور بعد میں وہ ماؤنٹ ارافات بھی پہنچا اس ڈاکیومنٹری کے لیے تامری نے ہیبرو بھاشا اور تمام چیزوں کا استعمال کیا تاکہ وہ وہاں پکڑا نہ جا سکے ایک یوزرز نے ٹوٹ کر کہا مکہ کے نیک لوگ اور ڈاکٹر موسیٰ علشریف جیسے مہان اسکولر سعودی کے جیلوں میں ہیں لیکن ایک یہودی مکہ کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے اسرائیل سمرتھک بھی اس کی آلوشنا کر رہی ہیں اسرائیل کے سمرتھک مانے جانے والے سعودی عرب کے بلوگر محمد سعود نے تامری کے مکہ دورے کی نندہ کی اور سعودی نے ہیبرو بھاشا میں ایک ویڈیو میں کہا اسرائیل کے میرے پیارے دوستو آپ کا ایک ریپورٹر پویتر شہر مکہ میں آیا اور بنا کسی شرمندگی کے وہ ویڈیو شوٹ کیا اور یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ میں آپ کے دھارمی کے سل جاؤں چینل تیرا آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح اسلام کا اپمان کرنے اور آپ کو شرم آنی چاہیے یہ گھٹنا ایسے سمیہ میں ہوئی ہے جب جو بائیڈن راشتر پتی کے روپ میں میڈل اس کے پہلے دورے پر تھے اس دوران اسرائیلی پترکار نے وہاں پہنچ کر کے اس گھٹنا کو انجام دیا اب سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو بائیڈن کے اشارے پر اسرائیلی پترکار دورہ اس حرکت کو انجام دیا اور ان ساجیشوں کے پیچھے کون سی طاقت ہے اس کا بھی سامنے آنا ضروری ہو چکا ہے ہر ایک ریپورٹ جو سعودی عرب سے سامنے آ رہی ہے اسے آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا تیجھے ازازت شکریہ